اسلام علیکم ویلکم ٹو مار چینل ویلکم بیک نیدہ ویڈیو جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سے بھائی ہوب سب سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کا لوگ بلکل ڈیفرنٹ کائن کا ہے آج آپ کو میں سائے کرو ہوں گی لاہور کے مارکٹ کی اور کیا لینے جا رہی ہوں کس وجہ سے جا رہی ہوں یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں جو ہے نا آپ کو بتاؤں گی اور جو بھی لاؤں گی وہ بھی اس کی شوپنگ جو نا وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں ہی شوپنگ آل اپنا د سکھاؤں گی تو چلے جی آگے ہیں ہم سٹور پہ سب سے پہلے ہم آگے ہیں یہاں زناب ڈیکوریشن کی شوپ پہ ہمیں لینی ہے بڑے کی ڈیکوریشن کے لیے چیزیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ پورا راؤنڈ لینے ہیں اس شوپ کا تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون کون سی جو ہے نا آج کل تھیم چل رہی ہیں اور ان کے پاس کون کون سی آویلیبل ہے تو یہاں پہ ہم آرے ہیں اردو بازار میں اردو بازار میں یہ کون سی شوپ ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سکشن میں ضرور مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو بتا دوں گی ان کے پاس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی پروڈکس ہیں کون کون سی آرٹیکلز ہیں جو کہ ہماری برڈے کو جو ہے چار چان لگا سکتے ہیں تو یہاں میرے ساتھ میری دو بیٹیاں آئی ہیں ملائکہ ہیں اور ساتھ میں ہیں جنت تو یہاں چلیں جی جناب ہم کرتے ہیں پہلے ریسائٹ کے ہمیں کون سی تھیم لینی ہے یہاں بچے پہلے پورا راؤنڈ لینے ہیں بچوں سے بھی ذرا مشورہ لے لینا چاہیے کیونکہ آج کے بچے ماشاء اللہ سے جینئس ہیں تو ان کو ہم لوگوں سے تھوڑا زیادہ ہی بتا ہوتے کیا چل رہا اور کیا نہیں تو یہاں دیکھیں جی ہر طرح کی چیز ہے ان کے پاس ہر طرح کی ایون چھوٹے سے چھوٹا کی ایک ٹوپ ہے بغیرہ بھی اگر ہے نا تو وہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی ہے اس کی اور میٹل میں بھی تھے ان کے پاس اور دوسرے بھی تھے اس طرح کی جو پلاسٹک میں ہوتے ہیں کریلکی ہوتے ہیں وہ بھی تھے ان کے پاس ڈیف گفٹ بیک گفٹ آئیٹمز ہیں وہ ساری کے ساری ان کے پاس اویلیبل ہیں ایون آپ کو اگر بچوں کے بردے کے لیے ڈیکور والے جو جو ارینجمنٹس کرتے ہیں ان کے پاس جو جو پلیئرز اور اس طرح کی گفٹ باکسز اور جو بھی تھیم کے لحاظ سے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایون وہ ان کے پاس گفٹ کے لیے ریٹرن گفٹ کے لیے آپ کو اگر بیک چاہیے کچھ بھی چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے تو یہاں سب سے پہلے ہم آگے ہیں اس سیکشن پہ ہم دیک رہے ہیں کہ ہم کس کلر میں جو ہے نا ٹیم چوز کریں کہ ٹیم تو آپ نے کر لے نہیں ہوتی ہے ٹیم ہم نے رکھی تھی بیبی بوس تو بیبی بوس کی جو ٹیم تھی کافی اچھی رہی لیکن اگر میں دوبارہ سے کوئی بلو کلر میں چوز کرتی ہوں کوئی ٹیم تو وہ اتنا مزہ نہیں آئے گا میں چاری تھی اس بار جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے تو یہاں دیکھیں جناب بیبی شاوار جنڈر ریویل ہر طرح کی چیزیں آپ کو جو ہے نا یہاں پہ میرے جائیں گی تو ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ اس طرح کا لیا جائے جو پہلے سے ڈیفرنٹ ہو اور مطلب اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہو ٹیم کا اور لک بھی بالکل الگ سی آئے تو یہاں بچے مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم بلو لیتے ہیں تو بلو تو صحیح میں ہو جائے گا پھر تو کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں رہے گا تو کافی زیادہ کلرز ہیں ان میں سے مجھے ییلو اور گرین زیادہ اٹریکٹیو ل لگ رہے تھے لیکن میں چار تھی ییلو کے علاوہ بھی کچھ اور ہو جائے پھر پرپل تھا پرپل تھوڑا سا گرلیش لک میں آ جاتا ہے سو اس لیے میں نے پرپل جو ہے اس کو چوز نہیں کیا تو یہاں بھی ہم چوز کر رہے ہیں ابھی دیکھیں جی کون سی زیادہ پسند آتی ہے اور یہ بھی تھا کہ کس پیک میں کتنے آئیٹمز ہیں ہر پیک کے اوپر اس کے آئیٹمز لکے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ملے گا آپ کو اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں کون سی نہیں ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو جو اوپر بنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ اویلیبل ہو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ تصویر کچھ اور ہوتی ہے اور پروڈکٹس ہوتے ہیں اندر اتنے ہوتے نہیں ہیں مثلا بلون ہیں اور فائل پیپرز ہیں فائل کے فائل بلونز ہیں اور اس کے علاوہ جو کارٹون مغیرہ ہوتے ہیں فائل والے تو وہ ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے تو اس لیے میں ذرا اچھا رہی تھی کہ پہلے ہم سارا ڈیسائیڈ کر لیں دیکھ لیں کیا کیا چیزیں اس میں ہیں اور یہاں اس کے اوپر دیکھ ہوتے ہیں اور ڈیفرن 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 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر انہوں نے لکھا ہاتا کہ یہ ہوں گی ابھی ہم نے کھول کے تو ہائل اس کو نہیں چاہیے وہاں پہ چیک کیا کیونکہ وہ چیک نہیں کرنے دیتے شاپ کی پرس سوری میرا گلب تھوڑا خراب ہو رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم تھوڑا سا الگ ہی ہو رہے تو اس موسم میں سبھی لوگ تھوڑا بہت بیمار سب بھی چلتے ہی رہتے ہیں تو اس کے اندر ہیپی پیڈی کے جو الفہ بیٹس ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں تو اور اس کے علاوہ ہم لکھ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا ملے گا تو چلیں جی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں کلر کون سا لینا ہے لیکن ابھی ہم آرٹیکس دیکھ رہے ہیں کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے اور سب کے پرائز اس سیکشن پر جتے بھی پیکٹس تھے نا موسٹلی سب کے پرائز ایک جیسی تھی لیکن اس کے اندر جو پرادکٹس ہیں نا ان کی کونٹیٹی الگ الگ تھی کسی کے اندر زیادہ تھے کسی کے اندر کم تھے سوری اگر آپ کو ویڈیو میں ڈسٹوربنس لگ رہی ہو میرا گلب واقعی میں بہت زیادہ حراب ہے اور تھوڑا زیادہ بولنا جو ہے نا وہ میلے لئے مشکل ہو رہا ہے لیکن میں نے پھر بھی آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی برڈے ہو کچھ بھی ہو تو آپ یہاں پر جنڈر ریویل ہے کچھ بھی اس طرح کا آپ نے سیلیبریشن رکھنی ہے بات پکی نکاح سیلیبریشن اور اس طرح کی ہر طرح کی انگی کیجمنٹ کی یہاں دیکھیں جی ہر طرح کی کیک ٹوپرز اور ساری ڈیکوریشن تھی فرس ٹوٹ کے لئے بھی ہر طرح کی چیزیں تھیں ان کے پاس تو آپ اگر جو بھی لینا چاہیں یہاں سے ان کے پاس بہت زیادہ بڑی ورائیٹی ہے اور یہاں پہ یہ سب سے بڑی شوپ ہے جس کے اوپر ہم گئے تھے کیونکہ میں پہلے بھی یہیں سے ایک دو بار لے کے آئیے اپنے بیٹی کی برڈے کے لئے اور فرس ٹوٹ کے لئے اس کے علاوہ اپنے بھانجے اور بھان جائی تھی میں سارا کچھ تو یہ سٹور مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے یہاں پہ آپ نے جو چاہے گئے آپ کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے اس کی بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ شوپ پہ جائیں اور چیزیں ڈھونٹے رہیں کسی کے پاس کوئی تھیم نہیں ہوتی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر تھوڑا ٹائم ہوتے ہیں انسان کے پاس کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ convenient رہتے ہیں کہ ہم ایک ہی شوپ پہ جائیں اور وہاں سے جو جو ل مل گیا تھا یہاں دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی ہے اتنی ورائیٹی ہے کہ آپ کا ویڈیو بنانے لگ جائیں تو صبح سے شام ہو جائیں اگر آپ تفصیلی ویڈیو بناتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے بہت بڑی شوپ ہے کافی تو چلیں جی اب ہم یہ پیکٹ تو ہم نے لے لیا ہے اس کے علاوہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑے سیپریٹ بلونز بھی لے لیں کہ اگر یا انلکی لی یا کوئی بھائ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو بلون کم لگ رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی مس حیب ہو گیا سمٹائم ہوتا ہے بلونز بناتے بناتے ہیں وہ پھڑ بھی جاتے ہیں تو وہ کونٹریٹی کم ہو جانی تھی پھر میں نے سوچا ہے کہ اسی لیے ہم پہلے ہی لے لیتے ہیں یہاں سے بجائے اس کے کے گھر جا کے پھر انسان زیادہ تنگ ہوتا ہے پھر دوبارہ سے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے مارکر جانے کی تو بہتر ہے ہم یہی سے تھوڑے سے ایکسرا بھی لے لیں کیونکہ بلونز تو بچوں تو یہاں دیکھیں جناب ابھی ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور طرح کے آرٹیکلز ہیں یہ ہم آگئے تھے اب اس شاپ کا جو ہے نا ویزٹ ہمارا پورا ہو گیا تھا اب ہم آئے ایک سٹیشنل شاپ پہ اور یہاں سے ہمیں لینے تھے کینوز اور یہاں میں دیکھتی تھی پاؤچ پینسل پاؤچ ہوتے ہیں اجمیٹری باکس کے ان میں سے کون سے لیے جائے احمد کیلئے لینے تھے اور یہا شرارتی ہوتے ہیں آپ کو باتا ہے بوئیس تو زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ تو منٹوں میں جوائیٹری باکس ہوتے ہیں اور ان کے بس پیسیز کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ پاؤچ ہی لے لیتے ہیں لیکن یہ والا اتنا اچھی کالٹی کا نہیں تھا پھر ہم نے کوئی اور چوز کیا تو اور ان کے لیے میں کلرز دیکھ رہی تھی بچوں کے لیے کے اگر آپ نے گفٹ پیک لینا ہے تو یہاں دیکھیں جیڈیفرنٹ کی طرح گفٹ پیکس بھی بنے ہوئے تھے اس میں آئل پینٹس تھے آئل پینٹ کی ورائیٹی تھی اس کے علاوہ مارکرز تھے یہاں میں اور پینسل کلر کا بھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم بڑا سیٹ لینا چاہے تو میں سکتا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس صرف پیسیز والا ہی پیک ہے پینسل کلرز کا تو اس کے علاوہ جناب اور چیزیں لینی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا ہے لیتے ہوئے ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے یہاں سے نکلے تو ہم آگے فیڈر لینے کے لیے فیڈر والی شاپ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہوگی کافی بڑی ساری شاپ ہے ان کے پاس بھی نیو بون بیبی سے لے کے آپ کے پندرہ سال کے بچے تک جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو وہ ساری مل جاتی ہیں ایون بڑوں کے لیے بھی اگر آپ کو ہیر برش اور اس طرح کی جو اسیسریز ہوتی ہیں اور ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہی مل جاتی ہیں تو سکن کیر اور یہ جتنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے لنچ بوکسز وارٹر بوٹلز بہت ہیوز ورائیٹی ہے ان کی شاپ پ لنچ بوکسز اور وارٹر بوٹلز جو ہے نا اس ویڈیو میں میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی وہاں پہ ان کے پاس نئی کلیکشن آئی تھی تو وہ لوگ جو ہے نا اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے تو یہ ہاف سیکشن کی ویڈیو پھر میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر یہاں ہم لوگ چوز کہہ رہے تھے فائک کے لیے فیڈر کہ کوئی اچھا فیڈر مل جائے جو سمال نپل والا ہو اس کو نا بروڈ والے جو ہوتے ہیں نا وہ لیتا ہی نہیں ہے پیتا ہی نہیں ہے حالانکہ اس اس کو واش کرنا اور ان چیزوں میں آسانی ہوتی ہے لیکن وہ بچہ ہے بس بچے اسی طرح کی ہوتے ہیں جس چیز کے عادت ہو وہ وہی کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ رہی تھے اس کے لیے فیڈر فیڈر ہم نے کر لیا ہے چوز اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے دکھائی ہے ہیر برش کی ورائیٹی چلیں جی اب باقی چیزیں لیتے ہیں یہاں پہ مجھے فیڈر کے لیے چاہیے تھے الگ سی نپلز جو ہوتے ہیں ان کے پاس اچھی کالٹی کی بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہا ایک ہی بار لے جاتے ہیں تاکہ حراب ہو تو بندے کو بار بار مارکٹ کی طرف چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں تو یہاں جناب ہم نے نکلوا لی ہیں چیزیں اب جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی وہ بھائی لے کے آ رہے ہیں تو چلیں پھر اس کے بعد کرواتے ہیں اپنا بل اور پھر چلتے ہیں گھر کی طرف اور گھر جا کے پھر میں آپ کو سارا کچھ دکھاؤں گی کہ ہم نے کہا آج کیا لیا ہے کیسا لیا ہے اور کتنے کا لیا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کی پرائیس جانا چاہتے ہیں تو آپ قائن نے مجھے کومنٹ سیک کر دوں گی اگر آپ نے جانا ہو تو ان کے ایڈریس بھی مل دے گا آپ ایزیلی جا سکتے ہیں تو چلیں جی ہم شاپ سے نکل آئے ہیں اب ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور یہاں پہ تقریباً ہو گئے ہیں شام کے سارے چار بجے اور آج کے دن میں تھا جناب منارہ پاکستان میں جلسہ نواز شریف کا اور باہر کوئی اتنا حاصل رشت تو نہیں تھا جی تو دوستو یہاں پہ ہم پہنچ چکے گھر اور میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر اپنی شاپنگ سب سے پہلے آپ کو دکھاتی چلوں یہ کیا ہے یہ میں نے لی ہے جناب ایک چھوٹی سیکیور سی سائیکل اور یہ کیس لیے لیا ہے یہ دیکوریشن کے پرپرس سے لی ہے ہمارے چینل پہ جو دوسرے چینل پہ جو کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ کچن کی دیکوریشن کے لیے لی ہے تاکہ جو ہماری تھوڑی کچن کی لوک ہے وہ تھوڑی اٹریکٹیو لگے اور آپ کو و کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا یہ ہے ہمارے پاس جناب کینوس لیے تھے ہم بچوں نے اور اس کے ساتھ میں ہے یہ اکریلک پینٹس دو کلر چاہیے تھے ان کو تو ہم نے یہی دو کلر بائے کیے اس کے علاوہ میں نے یہ لی ہے جناب جمیٹریس یہ دو جمیٹری باکس لیے ہیں میں نے حدیجہ کے لیے اور آیان کے لیے ان کے ریزلٹ آئے تھے تو بچوں کو اس طرح کی چھوٹ چھوٹے گفت دیتے رہنا تو بچے ذرا انکریج ہو جاتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہش بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں جناب میں نے لیا ہے اپنے بیٹی کے لیے پیارا سفیدو چھوٹا سا منہ سا یہ دیکھیں اس کا جو نپل ہے وہ چھوٹے والا ہے بروڈ والا وہ لیتا نہیں ہے یہ بروڈ والے میں نے لیا تھے اپنی بہین کے لیے ان کے بچے بھی ان کے بچوں کے پاس جو ہے وہ تھوڑا بروڈ والے سائز کے ہیں تو چلے جی اب یہ دکھاتے ہیں آپ کو میں چیزیں جو کہ ہم لینے کے لیے اتنی دور گئے تھے اور یہ دیکھیں ہیپی برڈے کی ریکوریشن کا پورا پیک ہے ہم نے گرین وال بروڈ والا چوز کیا تھا اس کے علاوہ میں نے بڑے سائز بھی یہ دو گولڈن بلونز بھی لے لیے تھے اور یہاں پہ دیکھیں آپ ایف نام کے ایف آبیٹ سے یہ دیکریشن پیس بنایا اس کے اندر لائٹ سون ہوتے ہیں آپ اس کو ٹیبل دیکریشن پر رکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹیبل شیٹ گولڈن کلر میں ٹیبل شیٹ کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ دو لیمز ہیں اور یہ جو لیمز ہیں آپ ان کو ٹیبل ریکوریشن میں رکھ سکتے ہیں کچن کی ریکوریشن میں رکھ سکتے ہیں کوئی کھانے کی ویڈیو بنانے ہیں اس کے پاس میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی تصویریں بنانے ہیں اس کے پاس میں ارنج کر سکتے ہیں تو یہ بڑے مجھے کیوٹ لگے تھے یہ بھی میں نے ڈیکوریشن کی شاپ سے ہی بائے کر لیا تھے ابھی اس کے علاوہ یہ ہے جناب بلون ٹیپ یہ جس کے اندر بلونز جو ہے نا فٹ کرتے ہیں یہ وہ والی ہے یہ ہم نے لے رہی ہیں اس کے بعد دو پارٹی پوپرز پارٹی پوپرز تو سنو سپری نہ ہو تو بچوں کو مزہ ہی نہیں آتا حالانکہ اس سے بہت محس پھیل جاتا ہے لیکن بچوں کے پھر بھی یہ ہی وہ ہوتی ہیں جمارس کے نہیں نہیں یہ ہمیں ضرور چاہیے یہ جو میں نے بیٹر فلائز لیے ہیں گورلن کلر میں یہ میں نے بلونز کے اوپر بھی اٹیچ کر لوں گی اور اگر دل کیا تو کسی اور چیز کے اوپر بھی ان کو لگا لوں گی یہ سٹیکون والی ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دو کلرز میں لیے ہیں بلونز اور لائٹ گرین اور ڈاک گرین اس کے علاوہ ساتھ ہے یہ پیارا سمون نوزہ کے ایک ٹوپر اور یہ سنو سپری لیا ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے حساب میں شیئر کرنا میں بالکل نہیں بھولنا اللہ حافظ